قلو یوم عاشورا قلو عرضن قربلا حسین یا حسین جی ناظرین پروگرام بیسے میں آپ کو دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو یوسف ابھی زندہ ہے یوں غم نہیں کرتے آدم نے تو ہوا کے لیے پیٹا ہے سینہ سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہیں لیکن حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہیں لیکن کرتے ہیں نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے حق کی بات ہے بس بغض علی کا ہے چکر حق کی بات ہے بس بغض علی کا ہے چکر تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے ناظرین و ناظرات مومن و محمدات پروگرام میں دوبارہ آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمارا ٹوپک ازداری اور آج کا دور اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے قبلہ کی گفتگو بھی سامات فرمائی اچھے نکات انہوں نے بھی جو ان کا آہیا کیا اور نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے تو جو بات یہ ہو رہی تھی اس کے نقصانات اور اس کی جو آج کل دور کی جو آسانیہ ہیں تو ہم آسانیہ بھی دیکھیں گے اور اس کے نقصانات کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کے جو نقصانات ہیں ان سے کس طرح بچا جائے کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز تھرو انٹرنیٹ آ جاتی ہے مگر ہم اس کی تذنیت نہیں کرتے اور یوں ہی اس کو آگے بلا دیتے ہیں اس میں ایڈیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وائس آور چینج ہوئی بھی ہوتی ہے بہت سارے اس کے ذریعے سے فتنہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے اس سے کس طرح سے بچا جائے اور اس بہترین دور کو جو کہ انفرمیشن اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح زیادہ سے زیادہ ازادہ داری کا آہیا کیا جائے جو مطلب ہمیں جو اس کی صحیح اور غلط کی جو فرق ہے وہ اس پہ ضرور جو ہے اس کو واضح رکھنا چاہیے کہ یہی ہمارے پاس موقع ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس سب چیزیں ہیں لیکن پھر بھی علی بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کیا جو ہم جس صدیوں سے جس انداز میں مزداری مناتے چلے آ رہے ہیں آپ ایک خیال ہے کہ وہ کیا آپ کو اختلاف ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے یا ہم اس میں چینجز لانے کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں صدیوں سے جو مزداری مناتے چلے آ رہے ہیں وہی منائی ہی جائے گی ہم میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے ٹھیک ہے آپ کا اس سے اختلاف ہو سکتا اس کے اوپر اپنی رائے کے میں رہتے ہیں میں اپنا نظریہ کا اپنا ذمہ دار ہوں میں وہ بات کروں گا میں کہتا ہوں کہ انفرمیشن اور ٹیکنالوجی کا دھور ہے تو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے لیکن ہمارا تو ایک روایتی طریقہ ہے تو پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ روایتی طریقے سے ہمیں یہ چلتے رہنا چاہے ہیں روایتی طریقہ اصاداری تو ہے ہم اس کو شفٹ کیوں نہ کر دیں جو میلیس ممبر پر جیسے ہو رہی ہے ہر جگہ آج بھی ہوتی ہیں تو کیا ہم اس کو آنین نہیں کرتے ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں تو ہم اس سے بہتر انداز میں تبلیغ کر سکتے ہیں وہاں پر جہاں پر بات ہی ہو رہی ہے جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ کچھے ذہن یعنی یہ ماں باپ کی سب سے پہلے ذمہ داری آئید ہوتی ہے پھر کس صحبت میں آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اگر انسان کچھا ہے اور اس کی روٹس مضبوط نہیں ہیں تو کوئی بھی اس کو ایک حدیث فورڈ کرے گا حدیث کہ کے اور وہ اس کو حدیث سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے گا اس کچھے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے اتنی مومن کی نگاہ ہونی چاہیے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت اتنا تو جانے کہ یہ کلام معصوم لگنی رہا یہ قرآن سے میش کرنی رہا اب جب ہم یہ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن سے میش نہیں کر رہا تو کیا ہم قرآن جانتے ہیں پھر قرآن تب سے جانتا چاہینا تو اب یہ کتنی تعمیر ہوگی آپ دیکھیں نا امام نے فرمایا نا کہ جو چیز تمہیں میرے نام سے پیش کی جائے وہ قرآن سے ہمہنگ نہ ہو ہماری نہیں ہے اب یہ اس کو پتا کرنے کے لیے ایک آدمی کا میار کتنا بلند مولا ذکر کر رہے تمہارے سامنے چیز پیش ہو اور وہ قرآن سے نبل لیو تو مولا اس کے لیے ہمیں قرآن بھی تو آنا چاہینا پہلے لیکن اس میں یہ بات بھی تو ہے نا علی بھی اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں بہت اندر جانتے ہیں اور ڈیپتھ میں اس کے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہر کسی کو اکل کا لیول بھی ایک جیسا نہیں دیا ہے سب کے اکل کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں کوئی بہت زہین ہے کوئی بہت آگے نکل جاتے ہیں دنیا میں اور آپ ان لوگوں کے لیے جو کم سمجھ رکھتے ہیں یا ان کا انوارمنٹ ایسا نہیں تھی اگر جو سمجھ سکیں تو پھر وہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ کیا چیز اس میں سے صحیح جا رہی ہے چھکے محبت اہل بیعت میں وہ ہر چیز بانے کو تیار کریں کالر کو شامل کرنے ہیں پہلے پھر اس پہ بات کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جیسے ہوں حوالیکم اسلام ورحمت اللہ بھائی میرے کہاں سے ہم برگنگم سے بھو رہے ہیں میں نام نہیں بتایا جاتے میں نے ان سے بات کرنی ہے بسم اللہ لائیو ہیں آپ فرمائیے بھو رہے ہیں جی جی بات کیجئے آپ سن رہے ہیں آپ بھائی اسلام علیکم مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس دفعہ آپ نے تو یہ ہے بی بی سکینہ کا بھی سفر جا رہی ہے اشرا بی 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 سکینہ کا ہے پہلے اسے مولا سجاد کا گزر ہے لیکن کو پروگرام اچھا نہیں نظر نہیں ہم جناب زینب سلام علیہ پہ ہم کر رہے ہیں اور بھی پروگرام ہو رہے ہیں اس میں سب کا ذکر ہو رہا ہے ہم جناب زینب سلام علیہ کے دس پروگرام کرنے کے بعد جناب سکینہ سلام علیہ پہ اور اربعین پہ جائیں گے ہمانا ہوں اس کر چکے ہیں مولا سجادہ کو ایک دن مجرد ہوئی ہے اس سے پہلے کوئی مجرد نہیں ہوئی لیکن دل میں ملال یہی رہا ہے کہ اس وفاہ حجات کے اوپر کیا انہوں نے دکھایا ہمیں کچھ نہیں دکھایا کل ہی پروگرام مذاکرہ امام جاندل عبدین علیہ السلام پہ ہو رہا تھا نہیں نہیں وہ مذاکرہ تو ہو رہا ہے مجلس نہیں ہے پہلے مجلس ہوتی تھی نوہے بجائرہ ہوتے تھے پتا چلتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا گذریہ سفر میں کیا گذریہ کیا سے سفر ان کا آتا ہوا کیا سے نہیں ہوا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں صرف یہاں میں اپنے دو گھنٹے کا جو ذمہ دار ہوں اس میں میں کوشش کرتا ہوں بہت زیادہ زیادہ اور سفر کا جو ہے وہ ہم روز ہی کچھ نہ کچھ اس کے اندر آگے معاملے کو بڑھا رہے ہیں اس کے نادہ آجیے نوہاں مجھے بہت پساند ہے کہ قیدان جو مر گئی رون دی سکینہ کسے سنیاں نہ دہائیں گا یہ اگر سرمیج کے اوپر لگا دیں لکھ لیجے جنب لکھ لیجے قیدان جو مر گئی رون دی سکینہ کسے سنیاں نہ دہائیں گا جی مہت شکریہ مہت شکریہ ہمیں ایسے کولر بڑے دل و جان سے عزیز ہیں جو ہمیں بتائیں کہ ہم کس ایلیہ میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں مہت اچھا ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام یا علی مدد پیر مولان مدد کون بھائی کہاں سے زی شان بات کر رہا ہوں جی لندن سے بسم اللہ مجھے دو سوال پوچھنا ہے ایک تو مجھے جناب حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے نام کے میننگ حسین ورڈ اور ایک مجھے جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے ورڈ میننگ پوچھنا ہے اور ایک بی بی زینب کا ورڈ میننگ پوچھنا ہے ورڈ جو ہے اس کا میننگ مجھے پوچھنا ہے اب ہمارے جو پروگرام جس میں علماء کے پیندلز بیٹھے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ سوال کریں تو پوری ہسٹری سے وہ بیان کریں گے یہ ہمارے موضوع سے معاملہ ہٹ جائے گا اس میں وہ لائف کالز جنرل کال کھولتے ہیں جب آپ یہ سوال کریں گے تو وہ پھر ان کے شروع آغاز سے کہ یہ نام رکھا کیوں گیا اس کی تاریخ حقیقتیں کیا دی تو وہ آپ کو بہتر انداز میں جواب دے سکیں گے بہت شکریہ آپ موضوع کے اس آپ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو حاضر ہوں موضوع چلے میں ابھی اس پھر تھوڑی دیت تک دوبارہ کرتا ہوں بسم اللہ جزاک اللہ بلکل تو آپ کا بڑا اچھا سوال تھا اور اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ایک عام آدمی میں اتنی بصیرت نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے تو وہ اس فتنے سے کیسے بچے بہت اہم نکتہ ہے یہ انتہائی اہم نکتہ ہے کہ ایک آدمی کیتنی بصیرت نہیں ہے بعض لوگوں کو صحیح سے موبیل یوز کرنا نہیں آتا وہ اس فتنے سے نمردازمہ کیسے ہو بہت اچھی بات ہے اللہ نے ترہ ترہ کے انسان تیدا کیا ہے دیکھیں جناب جس طرح کا انسان ہوگا اس کا حلق ہے اہباب بھی ویسی ہوگا وہ جا کر پھر انٹرلیکشولز کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا ہوگا وہ اپنی کیپسٹی میں ہی رہتا ہوگا تو اس کو اتنے بڑے فتنے سے نمردازمہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی پیش آئے گی وہ اسی لیویل کے ہی فتنے ٹکرائیں گے اس کو جتنوں کو وہ پچھار سکتا ہے کیونکہ خدا کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے ہر چیز کا دیکھیں طریقہ کار کیا ہے جو ہمیں آئیم 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 آسومین علیہ السلام نے تعلیم کیا انسان جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو جو نہیں جانتے وہ تمہیں خدا سکھائے گا اپنی شخصیت کے اندر اپنی نفس کے اندر طہارت و پریزگاری کو پیدا کریں یہ اہل بیت کی تعلیمات کی بنیادی خصوصیات ہیں ہر وقت جسمانی طور پہ بھی پاک رہنا اور خیالات کا پاک رہنا یہ دو چیزیں آپ کو بڑی سے بڑے فتنے سے نکال دیں گی بڑے سے بڑے فتنے سے روخانی طور پہ بھی دیکھیں کیا صرف یہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم کو نظر آ رہا ہے کیا صرف یہی ہے کیا صرف اتنے ہی ہیں نہیں ہم اس چیز کے قائل ہیں تمام آسمانی مذہبی اور غیر آسمانی مذہبی ان چیزوں کے قائل ہیں ہر شخص ہر مکتب کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اور جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہم انجلز کو نہیں دیکھتے ہم اجنہ کو نہیں دیکھتے ہم جو ہمارا فون آتا ہے جو ریز آتی ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے وہ آتی ہے نا جب ہم تو فون دشتا ہے ہمارا ہم ساس لے رہے ہیں ہوا ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے تو ہم انکار کر دیں گے کہ ہوا نہیں ہے ہم اگر اس پر آ جائیں کہ جی نہیں ہم تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہر وہ چیز نہیں ماننے گے تو ہمیں دکھتی رہے ہیں تو پھر ہوا تم کہاں دیکھ رہے ہو کہ پھر ساس کیوں لے رہے ہو بند رکھو وہ زندہ رہ کے دکھاؤ کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے ایسی چیز میں جو تمہیں دیکھنے رہی ہو تم ساس لے رہے ہو یہ تو وہیں کاؤنٹر ہو جاتے ہیں تو تہہ یہ پایا کہ ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے وہ بہت زیادہ ہیں ڈائیمنشنز کا فرق ہے جنہوں کی ڈائیمنشن الگ ہے ملائکہ کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہماری آئی کی ڈائیمنشن الگ ہے جی اس سارے موضوع جا کے میٹا فیسکس کے ساتھ ٹکر جائیں گے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں جو بتایا گیا ہمیں ایک بہترین اطاعت گزار بندے کا حکم دیا گیا بعض چیزیں جو سجو کرتے رہو جتنی جان سکو جانو جہاں نہیں جان پا رہے ہو تو جب تم پیچھان گئے ہو کہ یہ حادیان بھرخ ہیں یہ سب جانتے ہیں ان کا کہاوہ میرے لئے بہتر ہے اچھا کیا آپ ڈاکٹر سے گولی جب لیتے ہیں کسی میڈیسن لیتے ہیں تو کیا اس کا فارمولا لکھتے ہیں بیٹھ کے نہیں لکھتے آپ کہتے ہیں جی میرے سر میں درد ہے وہ آپ کو پرسکرائب کر دیتا ہے کہ یہ میڈیسن لے لے اور یہ کھالیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ ڈاکٹر کی بات پر یہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے آپ دبا کھال لیتے ہیں آپ کچھ شفا ہو جاتی ہے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں نارمل تو ایسی چلتا ہے آپ نے کب اس سے کہا کہ نہیں میں تمہاری بات ایک ہی نہیں کروں مجھے بتاؤ یہ اثر کیسے کرتی ہے یہ پیٹ میں گھلتی کیسے ہے یہ خون میں کیسے مکس ہوتی ہے جھنجٹ میں تو نہیں پڑھتے ہیں اگر آپ میڈیکل ایک سٹوڈنٹ ہیں اور یہ تمام چیزیں پڑھ بھی رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بھی تو گولی اپنا اثر کرے گی دبا شفا بھی کرے گی زہر اثر بھی کرے گا مار بھی دے گا depend کرتا آپ نے کیا کھایا جب آئمہ معصومین علیہ السلام آپ کو شفا دے رہے ہیں اگر فرض کریں کئی بر آپ کو نہیں بھی پتا چل سگا اتنی دسترس نہیں ہے اتنا علم نہیں ہے تو شفا تو شفا دے گی وہ اپنا کام کرے گا اور اگر کوئی غیر معصومین آئمہ کی پیرو ہے دشمن اعلی بیت ہے یا اور گمراہ کوئی اس نے رہبر و حادیان اپنے بنائے میں اور ان کے کہنے پر وہ دبا کھاتا ہے تو وہ زہر اس کو اثر کرے گا چاہے وہ مالم ہو یا نہ ہو وہ لاکھ بسم اللہ پر پر دکھائے اس کو فارمولا اس کو پتا ہو یا نہ پتا ایکزیکلی تو ہمیں اپنے نفس کے اندر تحارت کو ایجاد کرنا چاہیے آئمہ معصومین علیہ السلام کی پیرو ہی کرنی چاہیے ان کے فرمودات پر عمل کرنا چاہیے اب یقین کریں جو آپ جانتے ہیں وہ بہت کچھ ہے وہ بھی وہی بہت کچھ ہے اس پہ عمل کریں جو نہیں جانتے وہ خدا سکھائے گا یہ ایک بہترین فارمولا ہے پہلے جو معلوم ہے بہت کچھ اس پہ عمل نہیں ہو رہا کالوں کے شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی علیہ السلام علیہ ورحمت اللہ بسم اللہ بسم اللہ یعنی اسے یہ خبر تھی کہ اگر عزاداری عام ہوگی تو اس سے کربلا کا واقعہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا جنگ عزین دعوان کو ابھی سو سال نہیں ہوا ہے لیکن بہت سے واقعات ہیں جو دنیا بھول گئی ہیں کربلا چودہ سو برس پہلے ایک تین پیر کی لڑائی تھی عالمین کے نقشہ میں بلکل ایک سوئی جتنی جگہ ہے کربلا لیکن موائل تک زندہ ہے اس لیے عزاداری قرآن حکیم کو دیکھئے قرآن حکیم میں منو انہم مانتے اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر اس کو صرف بستے میں جزدان میں رکھ کے تاک میں سجا دیا جاتا اندر اور روز یہ پڑا نہ جائے تو اس کی بہت سی تعلیمات سے ہم دور رہ جائے خدا نخواستہ ایسا ہوتا کربلا کا ذکر کربلا کیا بیان یہ اسے آج کے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اور ہم اسی عمل پیرا بھی ہیں کہ عزاداری اوپلی واضح سامنے ہونا چاہیے جس میں عزاداری کا یہ مضبور نہیں کہ دشنا و خنجر صحیح ہو یا آپ تلوار صحیح کریں یا آپ آگ بے ماتم کریں جو بھی ہو سکتا ہے اس کو عام کیا جانا چاہیے اسے عام رہنا چاہیے اور یہی اس کی بھی بقاہ ہے شہیت کی بھی بقاہ ہے ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ عزاداری میں خواہ صرف خاموشی شانسوں بھائی جائیں خواہ ماتم کیا جائے خواہ سینہ کو بھی کی جائے کسی حضر ضرورت اس بات گیا ہے کہ اس کو اندرونے خانہ نہیں ہونا چاہیے مہد اندرونے خانہ نہیں اس کو اوپن ہونا چاہیے اس کا ذکر ہونا چاہیے ہر جگہ ہر جہاں مناسب موقع ہے اس کیس کے حوالاجات ہونا چاہیے اور اسی سے اسلام اسلام اسی سے زندہ ہے کرولہ سے زندہ ہے اور عزاداری بہت عام معاملہ ہے میں بات بات جو سلسلہ چل رہا ہے کہ تشنا خانجر سے نہیں ہونا چاہیے زنجیز زنجیز میں اس میں نہیں پتتا ہوں میں سب آنے سے ہو سینہ کو لکھ کرنا سے ہو اللہ اللہ سیاہ لباس کرنے سے ہو لیکن اس کا عام ہونا چاہیے ترونے خانہ یا چھپ کر یا ایک اس علاجے میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شاید کر رہے ہیں تو شاید ایسا ہے یہ ملتقیہ ہم علاجہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ 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 کہ عقاداری روز افروں ہے بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ حسین کا حقام پہچاننے میں ملتقیہ بہت تیزی سے سمجھ رہے ہیں دعاوں میں یاد جزاکاللہ جزاکاللہ چند جو ہے وہ یوں کہہ لیں کے گزارشات ہیں جو اپنے محمدین کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہی چونکہ موضوع ہمارا عزداری اور راج کا دور ہے تو یہ بڑے اہم نکات ہیں صاحبان عزا کے لیے جو اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ذہن میں نقش ہو جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری بھی شفاعت یقینی ہو جائے گی اور جو ہے وہ اس کا بھی سواب جاریہ ہے کہ عزداری وہ مجلس عزا برپا کرنے کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہمیں خالصتا جو ہے وہ خدا کے لیے کرنی چاہیے ہر کام اپنا خالصتا خدا کے لیے کرنا چاہیے مزداری کرنا ہے پرودگار تیرے حبیب تھا پورا گھر مار ڈالا گیا انہوں نے کیوں جو ہے وہ اللہ میں جہاد بلند کیا تھا ان کا مقصد کیا تھا دین کی بقا چاہتے تھے ہم تیرے دین کی جنہوں نے بقا کی پاسداری کے لیے اپنا گھر پورا قرمان کر دیا ہم ان کا نام لیتے ہیں پرودگار تو اسے قبول کر پہلے دکھتا کالر کو شامی کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ مولانکو پیر مولانا علی مدرد پیر مولانا علی مدرد جی بنا بیٹا انکر کیس ہے الحمدللہ بلکل آنٹی آپ کے پیر مجھے اللہ کا شکر بیٹا آپ ٹھیک ہیں جی آنٹی آچھا آج کیا بیٹا کونسا کوئی مرسیہ سنائیں گی کوئی نوہا بسم اللہ کریں بیٹا بسم اللہ بسم اللہ موسیقی Wam چکه ڈساء ڈس sensations ڈا ڈس ڈس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی 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 کہ وہ اپنے کتابوں کا مطالعہ کریں یقین منہیں میں کہتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کیا لکھا ایک سنی عالم نے ایک بک میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے بال بکھرے تھے ان کے بالوں میں مٹی تھی تو غم نہیں تھا تو اور کیا ہے تو کچھ لوگ میری بات بہت دور تک جاتی ہے مصیبہ یہ لوگ سنتے ہیں میں ان کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو یہ تیغام ٹیویوں پہ آکے چلاتے ہیں لوگوں کو گمرا کرتے ہیں لاؤزباللہ خدا لانت کرے ایک لوگوں کے اوپر کہ سفر کے مہینے میں خوشیاں مناؤ یہ الفاظ ہیں مسلمانوں کے منائے منائے خوشیاں جو ہوتے لگ رہے ہیں پوری بنیان میں ہم تو مسلمان بھی نہیں مانتے ان کو جو یہ کہتے ہیں میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کوئی بھی ہو چاہے وہ میرا سگا باپ بھی کیا ہو نہ ہو میں دعوے سے کہوں گا موزی بھائی کہ اگر تمہارے گھر میں قتل ہو جائے ماں بین بھائی بیٹ تو آپ وہاں روٹیاں پکھائیں آپ وہاں خوشیاں منائیں نیک کپڑے لیں خدارہ خدارہ کل محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں آپ کو پیش ہونا ہے کیا جواب دیں گے کہ آپ نے سفر میں نیک کپڑے پیننے کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہے کیا اور مہینے نہیں تھے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے سفر میں کچھ نہیں ہوا تھا خدارہ خدارہ جنات اللہ اگر آپ کو کوئی ہدایت دی ہے اگر ٹی وی دے دیا تو شرم کرو خدارہ کہ اس طرح کی باتیں مت کرو دماؤں میں یاد رکھے گا خدا حافظ یا علی مدد جزاک اللہ بہت اچھی بات کی اور ہم بھی یہی کہتے ہیں بہت اچھی بات اسٹیاغبت صاحب سے کی کہ جو خوشیاں منانے سے کس کو کون رکھ سکتا ہے مناؤ پھر پوری دنیا میں جوتے لگائیں وہ لگتے رہیں گے پاکستان والے ماتم کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر نواز شریف صاحب بیٹھے میں سب عذاب الہائی کی شکل ہیں یہ ایسی عذاب ہیں کہ وہ ہٹ کے نہیں دے رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں دردہ ہو رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا دیکھا حیات مزید سے مزید بگڑ جاتے ہیں یہ وہ اہل بیت کے دل دکھانے کی سزائیں ہیں جو مختلف شکلوں میں دی گئیں ہیں یہ لوگ بھکتوں بھئی ہم تو چودہ سال سے بھکتے چلے آ رہے ہیں اب تم بھی پٹنے کی مار مزا لو نظرہ پوری دنیا پہ گھومائے جا رہے ہو در بدر پہنو لال لال کپڑے پہنو جو مرضی آئے کرو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں اچھی بات کہتا ہے اگمارٹ صاحب نے اچھا اپنے پوائنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں کہ اچھا تبرک تخصیم کرنے کی بھی نیت خالصتا خوشنے دیئے پروردگار ہونی چاہیے اور اس میں دکھاوے کی آمزش نہ ہو مجلس میں شرکت کرنے والی خواتین بے پردگی کا مظاہرہ کر کے مجلس اعزا کا تمسخور نہ بنائیں مجلس اعزا کے مضامین لا یعنی فلسفیانیں بحیثوں میں مشتمل نہ ہو بلکہ مقصدیں امام حسین السلام کو جاگر کریں عمر بالمعروف و نہیں امام حسین السلام کو فاضح کریں اگر ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین السلام ہم اپنے مقصد کو کیا بتا رہے ہیں مولانا نے خود کہا کہ میں جو خروج کر رہا ہوں خروج طلب الاصلاح الامت جدی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے خروج کر رہا ہوں نہ کہ دنگا و فساد کے لئے اگر دین محمد نہیں بچ سکتا اس سے علاوہ کہ میں قتل کر دی جاؤں تو تلواروں آؤ میں حاضر ہوں امام حسین السلام نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے واللہ ہمیں بڑی ذمہ داریاں آئے دھوتی ہیں اس ازاداری کے اوپر کہ ہم اس کو اس طرح سے لے کر چلیں کیونکہ یہ ازاداری ہے تو ہم زندہ ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ازاداری کی حفاظت کرنے والے ہیں ازاداری ہماری حفاظت کرنے والی ہے جو حقیقتاً ازاداری ہے اور ازادار ہے وہی تو پوری امت کے لئے شفا ہے یہ ازاداری کو اگر ترک کر دیا گیا اس میں کیڑے نکالے گئے یا اس کی شکل اس کی چینج کی گئی ہم تباہ جائیں گے ازاداری نے ہم کو چودہ سو سال سے زندہ رکھا ہے ہم کو باقی رکھا ہے ورنہ بعض چیزیں تاریخ کا حصہ ہو گئیں بلکہ تاریخ میں بھی نہیں پڑتا کوئی ہے مٹ گئیں کتنے فرخے بنیں یہ سب تباہ ہو گئے اس ازاداری نے اس اصل اسلام کی شکل کو زندہ رکھا ہوا ہے اسلام ناب محمدی کو زندہ رکھا ہوا ہے اصل اسلام کی جو اس کے در روح ہے وہ ازاداری ہے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے امام اسلام کا مقصد جو ہے وہ جب تک بیاد نہ ہو ایسی نشست اور ایسی مجلس کا کیا فائدہ ویسٹ آف ٹائم ویسٹ آف ونی ویسٹ آف انرجی لوگوں کو جمع کیا گیا ہے تو مقصد امام اسلام پر بات ہو امام اسلام نے کیوں خروج کیا امام اسلام کو کیا ضرورت پیش آئی یزید ایسا کیا کر رہا تھا ان چیزوں پر بات ہو تاکہ لوگ ظالم حکمرانوں کو پہچھانے ان کی اطاعت نہ کریں ان سے چندے نہ کھائیں ان کی حامر بنیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سے بڑی اچھی چینج آ رہی ہے یا کہہ سکتے ہیں امپروومنٹ اور زیادہ ہو رہی ہے کہ اب واقعی ہی امام اسین کے ایک ایک سٹیپ کو جو انہوں نے حج کو عمرے میں بدلا وہاں سے لے کر جب تک ان کی شہادت تک ایک چیز کو جو ہے اس کا حقائق بیان کیا جاتے ہیں اس کا فلسفہ بیان کیا جاتا اس کی روح جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اب وہ ایک چیز ظاہر ہے فرق پڑا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت تھی اچھی چیزیں ایڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اپنے باقی روایتی چیزوں میں اچھی چیزیں کو ایڈ کرنا کوئی میرا خیال ہے دیکھیں حرج کو عمرے میں بدلا کیوں بیان ہونا چاہتا ہے یہ فلسفہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ظالم حاکم اگر پیٹھا ہو تو یہ عبادتیں ذائقہ نہیں دیتی ہیں اس کا پچھتا پوری فلسفہ ہے اس پہ حج ہی نہیں ہوتا ایک ظالم اوپر بیٹھا امام نے برات کا اظہار کیا یعنی اس کو تسلیم نہ کرو یہ میں کوئی شریف حتفہ نہیں رہا ہوں گا اگر ملک سلمان بیٹھا بھاجی نہیں ہوگا حج ہو رہا ہے مگر اس کو تسلیم کر دینا اس کو حاکم اپنا بنا لینا اس کے بات نہ اواز بلند نہ کرنی امام حسین السلام کا ختم یہ ہے امام حسین السلام کا راستہ مختلف راستہ ہے دوسری چیز امام حسین السلام نے خروج کیا آخر وہ غم حسین کیا تھا جس نے امام حسین السلام کو مدینے میں نہیں بیٹھنے دیا کیوں تشریف پہلے مکہ لائے اس کے بعد خوفے جانے کا ارادہ کیا وجہ ایک ایک چیز بہت بہت اہم ہے وہ غم کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ غم کیا تھا کہتے ہیں نا پروردگار ہم کو غم حسین کی دولت دے غم حسین کی بہت شکلیں ہیں نا یہ غم حسین کی شکل ہے عزداری عزداروں جیسا حلیہ عزداروں جیسی صحت عزداری کا میں پورے زم ہو جانا اور اس کی ایک شکل ہے وہ غم حسین جس نے حسین کو بیچین کیا اللہ عنہ امام حسین السلام کیوں کیوں نادہ کی قبر چھوٹی کیوں وہاں سے نکلے وہ کیا غم تھا وہ غم تھا کہ دیکھو تاغود بیٹھ گیا رسول کے ممبر پر وہ دین کو پامال کر رہا ہے وہ اس غم نے امام حسین السلام کو وہاں بیٹھنے دے دیا وہ لے آیا کربلہ لے آیا اگر ہم اس غم کی طرف توجہ نہ دیں اور کہیں کہ ہم عزدار ہیں تو وہ روک آ رہ جائے گی ہر ظالم حاکم کے سامنے دیوار چٹانک بن کے کھڑا ہو جانا سیرت حسین ابن علی ہے اس سیرت حسین ابن علی جو ہے این ہی قرآنی سیرت ہے اور انبیاء کی سنتے ترہی ہے جب تیار کر لیا اللہ نے کہا جاؤ ابراہیم ٹکر جاؤ وقت تاغود سے اس نے کہا آج میں ڈال دوں نہ ڈال دو ٹکروں کا جناب موسیٰ کو تیار کیا ٹکر جاؤ کون سے نبی کو خدا نے روانہ تاغود کی طرف نہیں کیا یہ این قرآنی سیرت ہے امام حسین السلام اس کا آیا کر رہے ہیں حسین سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے حسین خود قرآن ہے حسین کا ایک ایک قدم قرآن ہے حسین خود آئے قرآن کی خود کہہ رہے ہیں آیت اللہ الكبرہ سب سے بڑی نشانی ہوں امیر المومنین سے اس گھر سے زیادہ کوئی قرآن کا جاننے والا ہے اللہ عنہ جن کے سینوں کے اوپر قرآن خود قرآن ہیں ایک قرآن ناتق قرآن سامنے تھے ایک بولتا با قرآن ایک تتابی قرآن ہے ان سے کوئی ان کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے امام حسین السلام کی سیرت این قرآن ہے امام حسین السلام کا راستہ این قرآن ہی راستہ ہے ہم نے اس کو آگے پڑھانا ہے اس دور کا فائدہ لیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ڈٹ جائیں کام کریں زندگی کے چند دن کی زندگی یہ محدود ہے زیادہ راہ جمع کریں اور پروردیگاری کی طرف آگے پڑھیں میں بھی کچھ پڑھنا چاہتی ہوں اہلوں میں اپنا غم رکھے شریک بز میں تقدس ہیں اتنا کم رکھے سبحان اللہ حسین والوں نے رکھا ہے باغ حق زندہ عقیدتوں کی زمین آنسووں سے نم رکھے دلوں میں اہل وفا کے بنائے گھر ہم نے درے حسین پہ اپنے سروں کو خم رکھے کہے یہ کھاک شفاہ ہنس کے اس سے کیا ہوگا کفن میں لے بھی گیا اگر کوئی رکم رکھے جواب ہو گیا خود ہی فضیلتوں کا سوال کھڑے ہیں دوش نبی پر علی قدم رکھے جنہیں علی سے ہے نسبت وہ بیچتے ہیں کہاں ترازوں میں ذرو مال کی کلم رکھے کسی کی دنیا اجاڑی اور آخرت اپنی بشر نسینے میں مغزو حسد کی بم رکھے گزارنا ہے ہمیں ساری عمر احشار دعائے زہرہ کو نظروں میں محترم رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ جو اندر جو پوزیٹیویٹی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اب کیونکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک ایک کربلا کے ایک واقعے کے پیچھے ایک ایک شہادت کے پیچھے کیا راز اس کا پورا وہ یہ جاننا چاہتے تھے ہم نہیں کہہ سکتے ہم یہ ہمارے سے پہلے نسلیں تھیں جتنا اللہ توفیق دیتا ہے ہم میں کہا کہ ہم روایت میں جو ہے وہ ہر دور کے تخاظ ہے بلکل 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 آپ کے بچے چاہتے ہیں بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں جو اس کا اس کی ڈپت بتائی جائے اس کے راز بتائے جائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز مضمبر تھا کہ وہ وہاں سے وہاں گئے پہلے بھی یہ تھا چونکہ ہمیں یاد نہیں اگر بچپن کا آپ سوچے تھے کہ ہم سوال نہیں کرتے تھے ہم بھی ہے ہر دور میں شاہدہ بچے زیادہ کیا ہو گئے ایکسپریسیو ہو گئے اصل میں ہم ایکسپریئنس ہم پہلے ایکسپریئنس کر رہے ہیں اس لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم پہلے ایکسپریئنس کر رہے ہیں اگر ہماری عمر جناب نور کی عمر جتنی ہوتی کئی ہزار سال کے زندہ بیٹھے ہوتے تو ہم تمہیز کر سکتے تھے میرے خیال میں انسانی فطرت کا تقاضی یہ رہا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے ہمیشہ سے اگر اس کے اندر جانتے ہیں کہ جس طرح نہ ہوتی ترقی نہ ہوتی لیکن ہم یہ تھا کہ ہم جو ہمیں بتایا جاتا تھا ہم اس پر منعون یقین کرتے تھے اب ایسی بات نہیں کہ یقین نہیں کرتے لیکن بچے چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں کوئی چیز پڑھتا تھا تو یہ پوچھاتا تھا کس کتاب سے پڑھا پھر کتاب بھونٹی آتی تھی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اب تو وہ کہتے رہے اور آپ اسی وقت گوگل پہ جا کے اپنی پوری پوری آن لائن لیبریریز وہاں جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں دو منٹ میں دو منٹے کا میں رہ گیا تو انفرمیشن کا جو دور ہے جو سہلاب ہے تو بچے اس لیے ان کو زیادہ جسد ہو اور اچھی بات ہے یہی تمہیں نہیں کہی اسی پہ تمہیں زیادہ گوئے لگا رہا ہوں کہ اس سے استفادہ کریں بہت کل سوال کرنا جو ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اس سے بہت سارے در روشن ہوتے ہیں اور ایک بندے کی سوال سے یا ایک بچے کے سوال سے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ استفادہ آسکتے ہیں دیکھیں بہرحال وہ موضوع سخت ہے مگر سر سر گزروں گا شہزادی کا رضبہ سب جانتے ہیں شہزادی نے کیوں حکم امام لیا بتانا چاہتی تھی امام کا سٹیٹس کیا ہے شہزادی کیوں بار بار پوچھ رہی ہیں شہزادی سب خود جانتی ہیں جان کے ہماری تعلیمات کے لیے ہمیں ایجوبیٹ کرنے کے لیے امام کی زبان سے کہہ لانا چاہتی ہیں کہ ہم امام حسین سلام کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا میری امام چکیاں پیس کے اس لیے پالا تھا اب امام جواب دیتے ہیں امام سید سجاد وقت امام اس وقت کہ نہیں پوپی یہ جگہ مرجع خلائق بن جائے گی اس پر بہترین نظیم الشام گمبت تعمیر ہوگا پوری دنیا سے آبی بحری بری زمینی ہوائی زمام راستوں سے آپ کے زبار یہاں آئیں گے پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے کیا شہزادی یہ نہیں جانتی جانتی کیوں سوال کیا ہماری تعلیمات کے لیے ان موضوعات کو چھیڑا داکہ امام اس پر گفتگو کرے اب جب حجت خدا گفتگو کرے گی تو وہ سنت بن جائے گی قیامت تک کے لیے کہ بھئی امام نے فرمایا اور امام نے فرمایا ایسے بعض جگہوں پر سوال کرنا ہوتا ہے دوسروں کے لیے اپنوں کے لیے نہیں بعض انسان اپنے لیے سوال کرتا ہے اور اس جواب سے بہت سارے استفادہ ہوتا حاصل کرتے ہیں بعض انسان سوال کرتا ہی دوسرے کے لیے بہت ساری قسمیں ہیں اس میں اس دن کے آج تک ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لطفاتہ ہے کہ واہ مولا نے کیا فرمایا واہ کولے کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جی علیکم سلام علیکم سلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ربائی ہے بسم اللہ میں سنانا چاہتی ہوں بسم اللہ بسم اللہ السلام علیکم علیکم السلام علیکم دروش ریف پڑے اللہ سوال محمد وآل محمد وآج فرج خوب خسین کی نجات کی جب سبیل کرنا خسین نجاہ صاحب کی لکتنا خسین مرتا ہو سر کے بدلے تو زندگی کی انتویل کرنا خسین سے ہمیں سکھا رہا ہے نبی کا سجدہ سجدوں میں ڈیل کرنا خسین کی پشگنی سے پوسی کو فرات کو سبیل کرنا مزاج قرآن سکھا رہا ہے انہی کا ذکر جمیل کرنا حیال ازمدو عظیم آئے تو ذکر سر حلیل کرنا سنو پیاسوں کو رونے والو ابھی نہ آنکھیں بحیر کرنا بحیشت مٹھی میں چاہتے ہو تو کربلا کی دلیل کرنا خسین سے مانگنا ہو خسینی تو خواہش کیوں دلیل کرنا یہ حضرت مان سین اللہ سلام کا یہ کول ہے کہ جس وقت انہوں نے قرآن اترا تھا اس وقت انہوں نے کربلا میں پہنچے تھے اس وقت کا انہوں کا ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اس کی تشریح کرو تشریح پڑھو اس کی کہ قرآن میں رنال میں قرآن دنال میں قرآن میں میں پہنگ ہوگی کہ یہ تبلیغ کریں جزا کر اللہ جزا کر اللہ صلی اللہ محمد و محمد سلام علیم و عمد اللہ السلام علیم و السلام نوحہ اگر آپ پڑھ لیں لیکن آپ تحت اللفظ پڑھنا پڑھے گا لہن میں نہیں پڑھ سکتے اور صرف ہمارا پڑھ ایک منٹ ہے ختم ہو رہا ہمارا پروگرام چلیں آپ کسی ایسے وقت میں شامل ہو جائیں کہ جب ہمارا پس وقت و آرام سے تو ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو گیا اور کچھ نکتے اور عرش کرنے تھے جس کو میں روک رہا ہوں جو کہ سلسل آزداری کا جاری ہو ساری ہے تو آزداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم ان نکات کو پیش کرتے رہیں گے ایک نکتہ اور پیش کر کے اور پروگرام کو اس کے اختتاب کی طرف لے کر جائیں گے مجالے سے ازا کا تبرک پوری کوشش کیجئے مومنین سے بنوائیں اور عروج دے گا کہ تبرک کا حصہ خالص مومنین کی ہاتھوں سے بنا وہ ہو یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر مومنین سے لیں نہیں میں کسی کے بائی گارڈ نہیں کہہ رہا ہوں مگر یہ کہ بہت بہترین رہے گا کہ مومن خود تبرک بنائے اس کا بنانے والا مومن ہو باوضو ہو سید عروج دے گا ان تمام چیزوں کو خیال کیجئے کیونکہ یہ بڑا پاک اور مقدس جگہ ہوتی ہے جب مجلس ازا کا فرش بٹھاتے ہیں تو ہمارا قیدہ ہے کہ جناب زہرہ تشریف لاتی ہیں تو اس کے مقدمات فرام ہمیں کرنے ہوں گے اس طرح اس کی تحرائیت اس کے منبر کا انشازادی کی آمد بھی یقینی ہو جاتی ہے تو ہمیں ہر چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے شروع سے فرش ازا بچھانے سے لے اور تبرک تقسیم تک برحال یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور جیسے دن آگے بڑھیں گے ہم پوری کوشش کریں گے جو آئمہ کی جان دے گا وہ کوشش کریں گے ایک ایک چیز کو لے کے آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا جائے ناظرین امام سید سجاد کی کول کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام ختم کریں گے کہ جس آدمی کو خدا تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو وہ یہ صور کرے گی کہ کسی اور کوئی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ منڈے کو آپ سے پھر ملاقات کریں گے اپنا اور اپنے رہنے والوں کا خیال رکھئے گا ہمیں چاہتے تیجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ